اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب حسم ربک الاعلا الذی خلق فسوہ صدق اللہ علیہ الرحیم محترم سید شاہد حشمی صاحب امیر جماعت اسلامی ذیلہ شرطی قائدین محترم اور آج یہاں الادین پارک کے سامنے راشد منحاس روڈ پر کراچی کے حق کے لیے دھرنا دینے والے احتجاج کرنے والے میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں میرے بھائیوں اور دوستوں شہر کراچی اس پر پوری قوم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ جب ہم پورے ملک کی معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں جب انکم ٹیکس دینے کی بات ہوتی ہے جب انکم ٹیکس دینے کی بات آئے تو اکتالیس پرسنٹ انکم ٹیکس کراچی کے رہنے والے ادا کرتے ہیں اور پورے ملک کے بقیہ لوگ انسٹھ سٹھ انکم ٹیکس دیتے ہیں جب بات اس کی آتی ہے کہ ریونیو کتنا جنریٹ ہوتا ہے تو سکسٹی سیون پرسنٹ ریونیو کراچی سے جنریٹ ہوتا ہے پورے ملک کی معیشت کیاں سے چلتی ہے جب صوبہ سن کی بات آتی ہے تو ہم نوے سے پچانوے پیسد ریونیو جنریٹ کرتے ہیں پورے صوبے کی معیشت کراچی سے چلتی ہے لیکن جب کراچی کو دینے کی بات آتی ہے کراچی کو کوئی خیرات نہیں اس کا حق دینے کی بات آتی ہے تو نہ کوئی وفاقی حکومت اس کا حق دیتی ہے نہ صوبائی حکومت حق دیتی ہے اور وہ سارے لوگ جو طاقت کے مراکت پر موجود ہیں وہ بھی کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے شہر کراچی کی صورتحال یہ ہے کہ ہر طرف سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں گٹر اُبل رہے ہیں سیوریج کا پانی سڑکوں اور گلیوں میں ہے پارکوں پہ تبزے ہیں کھیل کے میدان ویسے ہی دینٹی کے ہیں اور جو میدان ہیں ان پر بھی تبزے ہو گئے ہیں ہمارے بچے اب کھیل بھی نہیں سکتے ہیں اس شہر کے نوجوانوں سے ان کے بچوں سے ویسے ہی تعلیم چھینی جا رہی ہے ہمارے تیس پہ تیس سال کوئی اچھے نہیں گزرے ہیں پورے ملک کے حالات بھی اچھے نہیں تھے لیکن اس کے باوجود لاہور نے ترقی کی ہم نے دیکھا ملکان میں ترقی ہوئی ہم نے دیکھا کہ پنڈی میں سڑکیں بنی اسلام آباد تو پہلے ہی ترقی آفتہ لوگوں کا شہر ہے ہر طرف جو ہے وہ شہر آگے کی طرف بڑھے ہمارا دل خوش ہوتا ہے جب پاکستان کا کوئی بھی شہر ترقی کرتا ہے لیکن ہمارا دل کرتا ہے کہ جب کراچی کے ٹیکسوں سے باقی جگہ تو پروجیکٹ بن رہے ہوتے ہیں لیکن کراچی میں کوئی پروجیکٹ نہیں بنتا ہے عجیب معاملہ ہے نور لیگ کو بڑا دعویٰ تھا کہ ہم تو بہت ترقی آتی کام کرتے ہیں موٹر ویز کا جال بچھایا گیا پورے ملک کی موٹر ویز دیکھ رہے آپ کو منہ آئے گا گاڑی چلاتے میں بھی سسٹم دیکھ کر بھی لیکن یہ ساری موٹر ویز جب کراچی حدرباد موٹر ویز پر آتی ہیں تو سب کچھ برباد ہو کر رہ جاتا ہے اسی پرانی سڑک کو اسی پرانی سڑک کو موٹر ویز کا درجہ دے دیا اور دنیا کی یہ واحد موٹر ویز ہے کراچی حدرباد موٹر ویز جس میں رکشہ بھی چلتا ہے اور جس میں موٹر سائٹی بھی چلتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کیا رویہ ہے اس کے ساتھ اور کیا سنوک ہے اور میرے بھائیوں اور دوستوں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جو آگے کی طرف پڑھ رہا ہو نحمت اللہ خان صاحب نے کیتری منصوبہ جو پانی کی فراہمی کا منصوبہ تھا سو میلین ڈیلن پانی کراچی کو فراہم کیا اس کے بعد سے مصطفیٰ کمال جو ایمکیم کے میر تھے اور اس کے بعد ایڈمنیسٹیٹر پھر وسیع مستر اور یہ ساری حکومتیں جس میں یہ تینوں پارٹیاں چاروں پارٹیاں موجود رہیں انہوں نے کراچی کو نحمت اللہ خان کے بعد ایک قطرہ پانی کا اضافہ نہیں کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نحمت اللہ خان صاحب نے پتیس نئے کالیڈ بنائے تھے ان کے بعد مصطفیٰ کمال اور ایمکیم نے اور اس کے بعد پھر ایڈریسٹیٹر نے ایک نیا کالیڈ بھی نہیں بنایا بلکہ جو کالیڈ بنے تھے ان کا بھی بیڑا غرق کیا ہے ان پہ بھی اپنے سیاسی دفاتر بنا لیے گئے باتہ کھوروں کے مراکل وہ بنتے چلے گئے پارٹ جو موڈل پارٹ بنے تھے ویران نظر آ رہے ہیں اور سیوریچ کا نظام تباہ حال ہے یہ کراچی اس کا قصور کیا ہے اس کے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوتا ہے پورے لاہور میں جب میٹرو بنی جارہ مہینے میں بن گئی اسی نون لیڈ نے جب کراچی میں گریر لائن شروع کی تو سوہ دو سال میں بھی آدھا بھی اس کو مکمل نہیں کیا اور پھر اس کے بعد جو تبدیلی سرکار آئی پی ٹی آئی کی حکومت نے سوہ دو ڈھائی سال میں وہ پروجیکٹ جو خالدتاً وفاق کے تحت ہیں گورنڈر اس کے نگرا ہے اسد عمر اس کو دیکھتے ہیں وفاقی کیمنٹ ڈیویجن کے تحت وہ کام کرتا ہے اور وہ گرین لائن اس پچھلی حکومت کے بعد دس کی ست کام بھی اس میں اضافہ نہیں ہوا ہم سے کہا جاتا ہے کہ گیارہ سو عرب روپے کا پیکیج ہم نے کراچی کے لئے اعلان کیا ہے میں بات ماضح کر دینا چاہتا ہوں یہ کوئی نیا پیکیج نہیں ہے اس میں کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے کیپور کا منصوبہ پچھلے پندرہ سال سے لٹکا ہوا ہے اور جو کچھ اس میں ہوا وہ قوم کا سرمایہ ضائع ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو کیسی آر کراچی سرکولر ریلوے بنانے کی بات ہوئی تھی دو ہزار پانچ میں نمک اللہ خان صاحب نے اس روٹ کا افتتاہ کیا تھا جو پندرہ سال کے بعد شیخ رشید صاحب دوبارہ افتتاہ کر کے گئے ہیں جا کر آپ دیکھ دیجئے پٹڑیاں اکھڑی ہوئی ہیں وہاں سڑکے بنی ہوئی ہیں یا کچھرا پڑا ہوا ہے اسٹیشن غائب ہیں یہ کہاں کیسی آر بنے گا اور وہ جو بین اللہ قوامی طور پر اس پر کام ہو رہا تھا جائیتہ کام کر رہی تھی جیٹرو کام کر رہی تھی اور انہوں نے پوری فیزیبلیٹی بنائی تھی کہ کیسے ری سٹیلمنٹ پلان چلے گا اور لوگوں کو ان بستیوں سے اٹھا کر ان کو ناجائز طریقے سے چند مافیاں انہیں لا کر بٹھایا ہے ان کو نئی جگہیں فرام کی جائیں گی جس طرح نعمت اللہ خان نے لیاری ایسپریس بے کے مکینوں کو ایک نیا علاقہ بسا کر دیا تھا لیکن وہ ری سٹیلمنٹ پلان پر بھی کام نہیں ہوا اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ ناجائز قابضین کی وجہ سے یہ ریلوے نہیں بن رہی ہے یہ ساری حکومت اور ان کے تحت چلنے والی مافیاں کا کارنامہ ہے کہ ہمیں ہمارے ٹرین کا سسٹم نہیں ملا ہم تو حیران ہیں کہ پاکستان کیا دنیا بھر میں شہر ترقی کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس شہر کا قصور کیا ہے کہ یہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے اس کو دھکیلا جا رہا ہے اس کے جوانوں سے تعلیم صحت کی سہولت چینی گئی اسپورٹ سینہ گیا اور یہاں کے حالات یہ سب دواہی دے رہے ہیں کہ خاص طور پر اس کو ٹارگٹ کر کے ظلم دیا کیا جا رہا ہے ملازمتیں یہاں کے لوگوں کو نہیں ملتی ہیں چھ ہزار موکریاں جونئر اسکول ٹیچر کی پچھلے دنوں نکلیں کراچی کا حصہ پورے سنگھ میں تین سو تیتالیس تھا یہ لوگ پیپلز پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ کراچی اور سنگھ اس طرح سے مت بولا کرو تو سنگھ کی دھرتی پہ فرق پڑ جاتا ہے اگر تم اس کو سنگھ کی دھرتی سمجھتے ہو تو پھر یہاں پر پیسے لگاتے کیوں نہیں ہو یہاں سے بس کھاتے ہو یہاں سے بس نکالتے ہو یہاں پر بس کرپچن کرتے ہو یہاں کے لوگوں کو ملازمت نہیں رہتے یہاں کی سرکوں کو تعمیر نہیں کرتے یہاں پر کوئی پانی کا نظام نہیں بناتے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جس کے ہمیر میں کراچی دشمنی گھسی ہوئی ہے وہ کراچی کے ساتھ نہ جانے کون سبتلا لے رہی ہے وہ کس طرح سے یہاں پاعمال کر رہی ہے اور کس طرح ہمارے حقوق کو غصب کر رہی ہے لیکن یہ تو پیپلز پارٹی ہے اس نے تو ہمیشہ سے یہ کام کیا ہے وہ کل لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم حقوق دلا دیں گے کوٹا سسٹم ختم کروا دیں گے پاس کی قومیت مہاجروں کو بنا دیں گے محسورین کو واپس لے آئیں گے کوئی ایک بات بھی پوری نہیں ہوئی اور ہوا یہ ہے کہ جب بیس سال کے لیے اضافہ کیا گیا تھا کوٹا سسٹم میں تو ایم کی ایم نواز شریف کے ساتھ استحادی تھی اور حکومت میں تھی اور اب عمران خان میں تو سب سے آگے بڑھ کر پیپلز پارٹی کو بھی مات دیتے ہوئے غیر موئیہ نمدت کے لیے کوٹا سسٹم میں اضافہ کر دیا ہے تو اس پر بھی ایم کی ایم اسی وفاقی کابینہ میں موجود ہیں اور اس کے بعد سے اب تک ایک لف بھی انہوں نے کوٹا سسٹم کے خلاف نہیں کہا ہے ایم کی ایم یا اس کی آف شیوٹس کمپنیا یا اس کی آف شیوٹس تنظیمیں پی ایس پی جو ایم کی ایم کا ایک گھڑا ہے وہ بھی کوٹا سسٹم پر بات نہیں کرتے ہیں ان کو بھی یہ جواب دینا پڑے گا کہ میڈیا کو میڈیا کو محصور کر کے اپنے آپ کو دو نمبر میئر کروا دینا یہ بہت اچھی بات ہے لیکن جب حقائق پھلتے ہیں تو آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ ایم کی ایم کے میرے ہیں تو آپ نے کراچی کو کون سا نیا منصوبہ دیا تھا ہاں یہ ضرور کیا تھا جو نمت اللہ خان کے منصوبے اگر آٹھ کروڑ کا تھا تو اٹھائیس کروڑ میں ہونے لگا تھا اٹھائیس کروڑ ارسٹھ کروڑ پر چلا گیا تھا کوئی نیا منصوبہ اس میں نہیں شامل تھا کوئی نیا کالیج نہیں بنا کوئی پانی کی لائن کوئی نکے فور اور آگے کی طرف نہیں بڑھا اس لیے صرف باتے کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا عجیب بات ہے مردم شماری کے اوپر وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو ساری حکومتوں میں شامل رہے ہیں یہ آج ہماری آبادی کو نہیں کھایا گیا انیس سو اکیاسی میں جب مردم شماری ہوئی تھی کراچی کی آبادی تمام بینل اقوانی داروں اور ان کی رپورٹس کے مطابق یونو کی رپورٹس کے مطابق اس وقت تک تھانوے لاک تھی ستہاسی میں اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور بتایا گیا کہ ہماری آبادی پچپن لاکھ ہے اور پھر اس کے بعد جب اٹھانوے نینانوے میں مردم شماری ہوئی تو ہماری آبادی اٹھانوے لاکھ بتائی گئی جبکہ پونے دو کروڑ سے زائد آبادی اس وقت ہماری تھی اور دو ہزار ستنہ میں جب مردم شماری ہوئی تو ہماری آدھی آبادی کھا لی گئی ہے ہمیں ایک کروڑ انچاس لاکھ دکھایا گیا ہے اور ہم سے اب حکمران کہتے ہیں عمران خان اور گورنر کہتے ہیں کہ اس کو قبول کر لو ہم کیسے اس کو قبول کر لیں کیسے اپنی نمائندگی کے حق کو چھوڑ لیں اس لیے کہ آبادی کے گننے سے کیا ہوگا آبادی کے گننے سے جو پروجیکٹ ہوں گے وہ تین کروڑ کے پروجیکٹ ہوں گے ڈیرھ کروڑ کی نحساب سے پروجیکٹ نہیں ہوں گے دنیا میں کوئی فیزیبلٹی ایسی نہیں ہوں گی جو آداد و شمار کے بغیر بنائی جاتی ہو اگر ہماری آبادی ڈیرھ کروڑ ہے تو ہماری سیٹیں چوانی سے صبحی سمبلی میں اور اگر ہماری آبادی پوری دن بھی جائے گی تو ہماری سیٹیں کتنی ہو جائیں گی تقریباً فیصل ہو جائے گی یعنی ایک سو تیس پیسے آنی سیٹیں کراچی کی ہوں گی پھر بھوئی چادرگاہ بھوئی بڑیرہ مقامی سندھیوں کا استحصال کر کے جہوری اتنام پر ہماری حضرت پر فیصلے کرنے کے لیے سندھی سمبلی میں فیصلے نہیں کرے گا پھر برابرے کس کا پس بات ہوگی اس لیے آبادی کی جب بات ہوتی ہے پیپلز پارٹی کہتی ہے سندھی کی آبادی کم کا اٹھی گئی ہے لیکن جب اس سے پوچھتے ہیں کہ سندھ میں کراچی کی آبادی کم کا اٹھی گئی ہے تو ادھر ادھر ٹیکنے لگتے ہیں اس لیے پیپلز پارٹی بھی پس پر آبادی کا مسئلہ اٹھاتی ہے جب بندی آبادی انتخابات سے فرائے ہٹیار کرنا ہوتا ہے پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں بندی آبادی انتخاب نہ کھرانے پر اتفاق ہوا ہے یہ انتہادی ہیں کراچی پر کوٹہ سندھوں مسلط ہو پی ٹی آئی ہو نوز نیبا ہو اینکیم ہو پیپلز پارٹی ہو سم مل کر یہ کام کر رہے ہیں کراچی کی قیمتی غائب ہوئی ہے سم مل کر یہ کام کر رہے ہیں کراچی کو ملازمتوں سے محروف کیا جا رہا ہے سم مل کر یہ کام کر رہے ہیں ان کا کوئی اطلاع آئی ہے اس لیے کراچی کے عوام کب یہ سمجھتا ہوگا کہ انہیں انہی اصل کی طرف تو اٹھنا ہوگا جماعت اسلامی نے اس شہر کی غدمت کی ہے جماعت اسلامی نے اس شہر کی تعمیر کی ہے اس میں پانی کے منصف ہوئے ہو اس میں جو ہے وہ گرین ریف پر کرنی ہو یہاں پر تعلیم کے مواقع براہ کرنے ہو یہاں سے حفظ سہولت ہے ہارٹ پی فیڈرڈ بھی ایریا میں ہارٹ ڈریز کا نعمت صاحب کا بنایا ہوا خطال موجود ہے لیکن ہارٹ کے انواز نے اس کو برباد کر کے رکھ لیا گیا ہے اس میں ہمارے باپرٹس کی کیا صورتحال ہے بھرچی حکومت نے جس طرح آٹا مافیا چینی مافیا ان کے دائے بائیں موجود ہیں ایک ریاض میڈیکل مافیا اس نے دی جنم لیا ہے پاکستان میڈیکل اینڈر کونسل تھی اس کو خدم کر دیا گیا پاکستان میڈیکل کمیشن بنایا گیا اور وہ ادارہ جو الیکٹر ادارہ تھا وہ ادارہ بھی سرکاری جو ملکی بھی نوائنجگی ہوتی تھی اب اس میں بہت اعمال دیگی سرکاری نہیں ہے اور سارا میڈیکل مافیا جو پندرہ لاکھ بیس لاکھ بائیس لاکھ اٹھے سالانہ لے کر یا سمسٹر لے کر لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں بلکہ تعلیم پیچ رہے ہیں وہ سارے حضیر آدم کے دون وہ سارے سنڈ ڈالر وہ سفر آدم میڈیکل مافیا کے نام پر ایمیسی کے نام پر ہم پر مسلطت ہو گئے ہیں بچوں کا اس حصہ حصہ کر رہے ہیں ایمڈی کے نام پر ان کے ساتھ خواہ کر رہے ہیں اس کے میرے ساتھی اور دوستوں کراچی کے لوگوں کو پھر سے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوگا جماعت اسلامی سوٹوں پر موجود ہے جماعت اسلامی دھرنے لے رہی ہے لیکن جماعت اسلامی باچی اور کفتگو کے درمانے بھی کھلے رکھتی ہے جب یہ بردم شماری وفاقی کابینہ نے منظور کی تو پھر ہم نے ہر طرف بار کی بلکہ اس سے پہلے ہم گمٹنر سے ملے وزیر آلہ سے ملے سب نے کہا کہ کراچی کی آبادی کا بڑا مسئلہ ہے واقعی سے صحیح نہیں گنا گیا ہم حیان ہیں یہ کیا مسئلہ ہے جب ٹی ٹی آئی کے لوگوں یہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں گنا گیا جب ٹی پس پارٹی کے لوگ بھی کہتے ہیں صحیح نہیں گنا گیا ایم کیوں کے لوگ بھی کہتے ہیں صحیح نہیں گنا گیا تو فیصلہ کون میں رہا ہے کیا یہ فیصلہ وہ کر رہا ہے جس نے ٹی لوگوں کو بڑھا کر کراچی کراسفارمیشن کمیٹی قائم کی ہے اس کی یہ یہ دمے لفظوں میں کہتے ہیں مردم شماری میں تو سوچ کا جہان بھی ساتھ ہوتا تھا وہ بھی الگ سے لکھتا تھا اس کی یہ لوگ سوچ کے تیچے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو جبوریت نے چند گیم دیتے ہیں تو سامنے آ کر کریں کہ فوج نے ہماری آبادی کھا لی ہے جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو جو سامنے ہوگا جو حضورت میں ہوگا جس کے کارسمنٹ ہوگا اسی کے گریبان پڑھیں گے اسی سے جنٹی پوری کروائیں گے اور اس سلسلے میں فوج کو بھی وضاحت کرنی چاہیے کہ ان کا رول صرف کم معمال کا رول تھا کہ فاجروں نے ہماری آدھی جنٹی کھائیے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آدھا کھا لیا ہے اس لیے اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیارہ سورہ پڑھنے کے نام پر جب ہم نے جب ہم نے کراچی کے حقوق کے لیے تحریک چلائی ہے ریفرنٹم کیا ہے پھر نے دیئے ہیں اوہر تیس کے دیر سدوار مرادہ جی شاہ اور ایم کیوں کے لوگ کل کر ایک پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں کہتے ہیں محمود آباد نالے پہ سے صفائی شروع کر دی گئی ہے کہتے ہیں کہ ہم ملیر ایکسٹریس میں بنا رہے ہیں ملیر ایکسٹریس میں کراچی کے دینکروں لوگوں کا مسئلہ ہے یہ تو ایک ٹی اچھے سو دوسرے ٹی اچھے سے ملانے والی سوہ کا نام ہے یہ دکھتہ اے بارہ کا پروجیکٹ ہے یہ شاکرہ کا پروجیکٹ ہے یہ چند محسوس گھاؤں کا پروجیکٹ ہے یا عمال ناس کا پروجیکٹ نہیں ہے محمود آباد نالہ بھی جہاں جہاں سے بگرتا ہے اس میں جو اتنی گھوٹنیاں ہیں ہم سمجھتے ہیں دیکھنا ہو تو دسٹرک ٹیس کو دیکھو دسٹرک سینٹر کو دیکھو پھرکا پڑا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سے گیارہ سوالہ بردے کے بیگیج کی ضرورت ہے کہ تم سردوں کے اوپر پیچھوٹ نہیں کر سکتے ہو تو ٹی وی سرکوں کو رویل نہیں کر سکتے ہو یہ سارے لوگ ملکے ہماری آنکھوں میں دھول چھوک رہے ہیں ایمکی ایم بھی پوزیشن کو واضح کرے کہ اگر اسے مردم شماری آرکا ہاتھ ہزار ہیں تو کیوں حکومت کے ساتھ چھکٹی بھی گی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں نے تو ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں لیکن اب یہ دور گزر گیا ہے پہلے ہوا کرتا تھا روکھتے تھے مندے تھے حکومت میں شامل رہتے تھے اور ہم برواہ رہتے تھے اب عوام سب کا احساب کریں گے ان سب پارٹیوں کا احساب کہ جنہوں نے یہاں سے مندیٹ دیا ہوا ہے کہ جن کو مندیٹ نے دیا گیا ہے بیٹی آئی کے چودہ عوامی اسمبلی کے ممبر ہیں اکیس بائیس بائی اسمبلی کے ممبر ہیں لیکن کیا کریں اسی فیصد لوگ کو ڈیفنس اور کلپن میں رہ رہے ہیں کراچی کی گلی مولوات سے واقع نہیں ہے یہ کراچی کو نہ جان سکتے ہیں نہ پہچان سکتے ہیں نہ تجھپا رکھتے ہیں نہ سر سر سکتے ہیں اگر کسی کے ذم میں کوئی فہم تھا وہ بھی دور ہو گیا ہے اس لیے اس شہر کو جاننے والی اس شہر کی تعمیر کرنے والی جب کوئی نہیں بول با تو بولنے والی جب اے لیکن کے ہاتھوں سب یہ غمال ہو تو اس کے خلاف لوگوں کو متحد کرنے والی جماعت اسلامی جب بیری ایک آنٹ کا سندھاتا ہو وہی پارٹی بیری ایک آنٹ کے مسئلے پر آواز نہ اٹھاتی ہو تو جماعت اسلامی لوگوں کو ہم دلاتی ہے جب جو راپ کورپرینٹک سوسائیٹیوں کے نام پر یا جماعت اسلامی ہو یا جوزنی سوسائیٹیاں ہو جن میں معافیات کبزہ کرتے ہیں کوئی پارٹی نہیں بولتی اس لیے کہ سب بکھ جاتے ہیں ان کے ہاتھوں تو جماعت اسلامی بولتی ہے اور جب وہ بولتی ہے تو پھر اندر ادر سے میسج بھی آنا شروع ہوتے ہیں ہم کسی میسج کو نہیں مانتے ہم موان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم لوگوں کا حق دلائیں گے ہم لوگوں کی تعمیر و ترقی کی بات کریں گے اس لیے جماعت اسلامی جس نے نادرہ میں آئے ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ محسورین کو واپس لے کر آئیں گے ہم تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو یہاں آگئے تھے ان کے شناختی کارٹ کیوں نہیں بنگتے تھے آپ کے وفاقی وزیر بھی ہوتے تھے آپ کے صوبائی وزیر بھی ہوتے تھے اور آپ شناخت تو کیا دیتے آپ نے تو شناختی کارٹ سے لوگوں کو محروم کر دیا تھا جماعت اسلامی نے نعرہ لگایا نہ کوئی پختون نہ کوئی بنگالی نہ کوئی بہاری جو اس شہر کا شہری ہے سب کو شناختی کارٹ دینا پڑے گا اسی نموے فیصد مسئلہ حل کروایا ہے اب جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ قانون سازی نہیں کر رہے اس لیے اس شہر کو جاننے اس کو پہچاننے والی جماعت جماعت اسلامی ہے عوام کے ساتھ مل کر احتجاج بھی کریں گے دھرنے بھی دیں گے کوٹ میں بھی گئے ہیں اور چیف جسس صاحب سے کہتے ہیں پانچ سال سے آپ کی عدالت میں کہ الیکٹرک کے خلاف کیس جماعت اسلامی کا موجود ہے آپ کی عدالت میں بے اختیار شہری حکومت کے کیس بھی موجود ہیں آپ کی عدالت میں کوٹرہ سسٹم کے حوالے سے چیزیں بھی موجود ہیں اب آپ کو سامنے آنا پڑے گا بہت لوگ پر امید ہو جاتے ہیں جب جسس بلزار بڑی بڑی بات کرتے ہیں بڑی اچھی پروسیڈنگ چلاتے ہیں حکمرانوں کو بلاتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں کراچی کی مردم شماری پر سوال کرتے ہیں کراچی کے انفرسٹیکچر پر سوال کرتے ہیں لیکن لوگ بہت مایوس ہو جاتے ہیں جب بھیرنگ ختم ہو جاتی ہے دو مہین بعد جسس صاحب دوبارہ آتے ہیں دوبارہ وہی نعرے لگتے ہیں اس لیے عدالت عظمہ نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے فیصلہ کرنے کی جگہ ہے جسسٹس دیلیٹ جسسٹس دینایٹ آپ اڈر انصاف میں تاقیب کریں گے تو انصاف کو پامال کریں گے اس لیے ہمیں انصاف چاہیے اس شہر کے تین کروڑ لوگوں کو انصاف چاہیے ہمیں ملازمتیں دو ہمارے روزگار دو ہمارے بچوں کو تعلیم دو اور ہمیں سڑکیں اور پانی دو ہمیں پجڑی دو اس شہر کو بائی اتیار شہری حکومت ملنی چاہیے اس لیے آج آج یہ دھرنا یہاں راشد مناس روٹ پر ہو رہا آئے کلم دسٹرک سینٹرل میں تھے اس سے پہلے ہم نرسری سٹوپ پر دھرنا دے رہے تھے یہ مصر سلم تحریک چلائیں گے باعث تاریخ کو انشاءاللہ پورے شہر میں بیک بک مظاہرے ہوں گے اور تیر جنوری کو بیک بک شہر میں پچاس مقامات پر دھرنا دیا جائے گا ہم نہیں چاہتے کہ آوام کو تکلیم ہو آپ دیکھ رہے ہیں ٹریک پر بک چل رہا ہے اور ہم بھی دھرنا دیئے بیٹھے ہیں لیکن جب آپ آس حکمرانوں کے پاس نہ پہنچتی ہو عرباب اختیار ان تک آواز نہ پہنچے اور جن کے پاس کل اختیار ہے وہ بھی کچھ نہ کرتے ہو وہ کمیٹیاں تو بناتے ہو لیکن اپنا ہی حساب کتاب بنا کر کمیٹیوں کو چلاتے ہو تو پھر یہ دھرنے یہاں کے بجائے وہاں بھی ہو سکتے ہیں سڑکوں کو بلاف بھی کیا جا سکتا ہے شہر کو جام بھی کیا جا سکتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ شہر جام کرنے کی سیاست ہاں وہ ختم ہوئی ہے تو ختم رہے لیکن جب حالات اس طرح کے ہو جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو اپنا حق لینے کے لیے چیزنا تو پڑتا ہے جماعت اسلامی اپنا ایک پورا ایجنڈا رکھتی ہے یہ تحریک آگے بڑھے گی عوام الناس کی اس میں شمولیت ہوگی میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو ملائی ہے اس بستی بستی اس پیغام پرام کیجئے ایکسپوس کیجئے ان سارے لوگوں کو جو مل کر ہمیں کھا رہے ہیں کسی کے کسی کے کہنے میں مت آئیے کوئی چولہ بدل کر کوئی پارٹی کا نام بدل کر ایک دھڑے سے دوسرا دھڑا دوسرے دھڑے سے تیسرا دھڑا بن کر کوئی ہوای نعرے لگا کر آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں سلام اس سے عرض کریں ہمارے ہاتھ مضبوط کریں ہم اگر دعویٰ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے خدمت کی ایک تاریخ رکھتے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں تو پرجیکٹس رکھتے ہیں ہم جب دعویٰ کرتے ہیں جب کرونا میں جب سب سوئے پڑے تھے تو جماعت اسلامی کے یہ کارکن جاگ رہے تھے لوگوں کی خدمت کر رہے تھے خدمت کا ریکارڈ رکھتے ہیں ہم جب دعویٰ کرتے ہیں تو بارشوں میں جب سب جو اپنے گھروں میں دکھے ہوئے تھے یا ٹوئٹ کر رہے تھے تو اس وقت ہم لوگوں کو پانی سے نکال رہے تھے کھانے گھروں میں پہنچا رہے تھے ہم خدمت پر یقین رکھتے ہیں اس لیے کہ اس خدمت کو اور اس سیاست کو ہم عبادت کا درجہ دیتے ہیں ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں خلق اللہ کی خدمت ہم اللہ کی بندگی کے لئے کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں اس لیے جماعت اسلامی کو انشاءاللہ کوئی شکست نہیں دے سکتا اس کی آواز کو کوئی نہیں دوا سکتا تحریک آگے بڑھے گی جد و جہتے تر ہوگی اور شہر کو شہر کے حقوق انشاءاللہ ملیں گے کوئی پلیٹ میں رکھتے نہیں دے گا پچیس سو ارب روپے چھپیس سو ارب روپے تو صرف انکم ٹیکس میں یہ شہر سالان آدھا کرتا ہے ہمیں گیارہ سو ارب روپے کی خیرات دکھاتے ہو خیرات نہیں چاہیے حق چاہیے حق نہیں دوگے چھین کر انشاءاللہ لیں گے واقع رضا وانان الحمدللہ رب العالمین